آج امریکہ نے ترکی کے خلاف بڑا ایکشن لیا ہے ترکی کو کہا ہے یا تو وہ رشیہ کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مزائل سسٹم کی ڈیل کو کینسل کرے ورنہ اپنے اوپر جنگ کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائے آپ کو یہ بتا دیں کہ دشمن نے چاروں طرف سے ترکی کو گھرنے کا فیصلہ کیا ہے فرانس اپنے رافیل تیارے لے کر گریس کے اندر پہنچ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ فرانس گریس اور دیگر ممالک مل کر ترکی کے خلاف بڑا ایکشن لینے والا ہے معاملات ہیں کیا کس طرح کی ڈیولپنٹ ہو رہی ہے اور دشمن کس طرح ترکی کے دھیانے پر کھڑا ہے سرحدوں پر جہاز اڑا رہا ہے سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنا ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹس نیوز آپ تک پر وقت پہنچتی رہے ناظرین اگرامی سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ترکی کی ایکانومی کو برباد کیا تھا اس میں کوئی دور آئی نہیں جبکہ برابر ترکی رشیا سے ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم خرید رہا ہے ترکی کے پاس آج کی ڈیٹ کے اندر تقریباً تین یورٹ ہے ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم کے اب ترکی نے ساڑھے پانچ بلین ڈالر کا ایگریمنٹ سائن کیا تھا رشیا کے ساتھ اور دوہزار انیس میں پہلے اس کو ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم کا یونٹ بھی لا تھا تاب سے امریکہ اور ترکی کے درمیان حالات خراب ہو گئے امریکہ نے ایف تھرٹی فائیب جہاز دینا تھا ترکی کو کیونکہ ترکی جو ہے وہ نیٹو کا ایک میمبر بھی ہے وہ امریکہ کی ذمہ داری تھی کہ امریکہ اس کو ایف تھرٹی فائیب جہاز دے لیکن امریکہ نے نہیں دیا امریکہ ان ملکوں کو ایف تھرٹی فائیب جہاز دیتا ہے تو اس کے بڑے قریب سمجھے جاتے ہیں یا پھر نیٹو کے وہ میمبر ہوتے ہیں ترکی بہت قریب بھی تھا نیٹو کا میمبر بھی تھا لیکن جیسے ہی رشیا کے ساتھ اس نے ڈیل کی معاملات ختم ہو گئے آج جو بائیڈن کی ایڈمنسٹیشن نے ایک بڑا اعلان کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ اگر ترکی اپنے معاملات رشیا کے ساتھ ختم نہیں کرتا ان کا جو اشارہ تھا وہ ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم کی طرف تھا کہا کہ اگر ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم کی ڈیل ختم نہ کی تو ہم امریکہ والے ترکی کو ایک تو نیٹو کے علائنس سے باہر کر دیں گے دوسرے نمبر پر ترکی کے خلاف ہم ہر لیول کے اوپر جائیں گے تاکہ ترکی اور رشیا کا نیکسس بلکل تباہ ہو جائے تیسرے نمبر پر ترکی نے پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں نیٹو کے ممبر ہونے کے ناکے ایف تھرٹی فائیو جہازوں کی ڈیلیوری کی جائے لیکن جو بائیڈن نے یہ کہا ہے ایف تھرٹی فائیو تب دیں گے جب رشیا کے ساتھ ایس فور ہنڈرڈ مدائل سسٹم کی ڈیل ختم اب بڑی بات کی طرف آتے ہیں تو امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے فرانس اور گریس کے ساتھ مل کر ترکی کی سرحدوں کو گھرنے کا فیصلہ کیا ناظرین اگرانی آپ کو یہ بتا دیں کہ فرانس گریس جو ہے پہلے بھی 18 جہاز رافیل لے کر گریس کے اندر مجود تھے اور اس وجہ سے فرانس نے چھوڑے تھے اپنے 18 رافیل تاکہ اگر گریس اور ترکی کے درمیان لڑائی ہوتی ہے تو فرانس کے فائٹر جیٹ جو ہیں وہ ترکی کے اوپر اٹیک کریں گے معاملات یہی نہیں رکے بلکہ آج پھر ایک اعلان ہوا ہے اور فرانس نے کہا ہے کہ ہم مزید دس فائٹر جیٹ رافیل جو ہیں وہ گریس کے اندر بھیجنے والے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا کا پورا معاملات جو ہیں وہ ترکی کے خلاف جا رہا ہے اب ترکی رشیہ کے ساتھ یا تو ڈیل کو مزید مضبوط کرے اس کو اسکیلیٹ کرے اس کو بوسٹ کرے ترکی کے ساتھ رشیہ کاپریٹ کرے اس کو اپنے فائٹر جیک دے دے اس کو اس کے بومبر دے دے تاکہ امریکہ فرانس اور دیگر ممالک کا جو نیکسس ترکی کے خلاف بنایا ہے کم از کم یہ ٹوٹ جائے اگر نہیں ٹوٹتا تو جو بائیڈن والی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ترکی کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی ان کی ایکانومی برباد ہو جائے گی اور آخر میں جاتے جاتے تیب اردگان کو امریکہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ دہشتگرد بھی ڈیکلیئر کر سکیے اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ آج کل کہہ رہا ہے کہ سیریا سے دہشتگردوں کو تیب اردگان رکروٹ کر رہا ہے اور ان کو میڈلیسٹ میں لنے کے لیے بیج رہا ہے دوسرے نمبر پر یو اے ای سعودی عربیہ کے اندر لڑنے کے لیے بیج رہا ہے اور کشمیر کے اندر بھی لڑنے کے لیے بیج رہا ہے